سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پہلے میں پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم ویس انڈیز کی ڈیم کو دو سو اٹھاسی رنوں کو ایک سمان جنک لکشے ہی دے پائیں ان کی طرف سے سرامی بلے باز گیل راہول روئی شرما سے لے کر کپتان ویرات کولی آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ہاں بیچ میں رشب پنتوش ریس ایر نے اپنی اچھی پاریاں کھیل کر ٹیم کو دھائی سو کے پار ضرور پہنچا دیا تھا لیکن دوستو دوستو اٹھاسی رنوں کے اس چھوٹے لکشے تک پہنچنے میں ویس انڈیز کی ٹیم کو زیادہ دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ آج ان کو مدد ملی بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کی وہ فیلڈرز کی بھی کی کپتان کولی کے مطابق نہ اس مقابلے میں اچھی بلے بازی ہوئی اور نہ ہی گیند بازی ساتھی کھلاڑیوں نے کچھ کیچ بھی چھوڑے جس کے چلتے بھارتی ٹیم ہار کی طرف بڑھتی ہوئی چلی گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد دیئے گئے انٹرویو میں کپتان ویرات کولی نے بھارتی ٹیم کی ان تمام ہار کے کارانوں کا ذکر کیا ہے جس کے چلتے ٹیم چاہ کر بھی اس مقابلے کو نہیں جیت سکی آپ کو بتا دے کہ اس قراری ہار کے بعد پانچیت کرتے ہوئے ویرات کولی نے کہا پہلے اوڈی آئی مقابلے میں ہارنا ہماری ٹیم کے کچھ یوہا کھلاڑیوں کے لئے بہدی اچھا ثابت ہوا ہے میں بہدی خوش ہوں اس جس طریقے سے آج مقابلے میں شریع سییر وارشہ پنتریں مل کر پردیشن کر کے دکھایا ساتھی میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کا ٹاپ آرڈر پوری طریقے سے پست ہو چکا تھا یہاں تک کی میرے وار روحی شرمہ جیسے بلے بازوں دوارہ رن نہیں بنائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر ایک بہدی مجبوط پارٹنرشپ اپنی ٹیم کے لئے جھٹائی اس کے چلتے نہ صرف ہم نے ویس انڈیز کی ٹیم کو ایک سمان جنک وشاہ لکشے دیا بلکہ ٹیم کے بلے بازوں کی فارم کو بھی واپس سے پایا ہے ہاتھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ہیٹ مائر کی جنہوں نے ایک آج ایک شتگیہ پاری اپنی ٹیم کے لئے کھیلی اور اپنی ٹیم کو وجہی بنا کر لوٹے ہماری گیندبازی میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور فینڈنگ میں بھی یہ پوری کوئش ہے کہ دوسرے اوڈیائی مقابلے کو جیت کر ٹیم بہتر واپسی کرے گی دوستو ویرات کولی نے اپنے اس بیان میں ان تمام کارانوں کا ذکر کیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک اچھی خبر نکل کر سامنے یہ آئیے کہ ٹیم کے یوبا بلے باز رشہ پنت ور شریح سیئر اچھی فارم میں لوٹ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کے لئے ڈیرڑھ سو سے زیادہ رن جھٹا دیے تھے اور وہی بھی ایسے سمیں میں جب روحی شرما ویرات کولی وکیل رہول جیسے بلے باز بلکل بھی نہ چلے ہوں دوستو شریح سیئر نے جامپنی پاری میں ستر ان لگائے تو وہی رشہ پنت نے بھی اکتر انوں کی ایک توفانی پاری کھیلی کپتان ویرات کولی نے اپنے بیان میں دونوں ہی کھلاڑیوں کی فارم کی جم کر تعریف کری ساتھی کپتان ویرات کولی نے اپنے پرانے دوست ہیٹ مار کے شتکی بھی جم کر تعریف کری اسی کے ساتھ ساتھ ویرات کولی نے ان سبھی مکھے پوائنٹس کے بارے میں بھی ڈسکشن کیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم اب دوسرے اوڈیائی مقابلے کو جیتے گی ویرات کولی نے بتایا کہ اس طریقے سے بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے کھر دوستو ہم سبھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم دوسرے اوڈیائی مقابلے کو جیت کر اس سیریز میں اپنی واپسی کریں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ویسا کونسا کھلاڑی یا فر کارن ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو اس پہلے ونڈے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کا حشر آج جو ویسنڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کیا ہے اس کی تو شاید کسی نے کلپنا بھی نہیں کری ہوگی ویسنڈیز کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز ایمبریز بھلے ہی پانچویں اوور کی پہلی گیند پر لپی ڈیولیو آؤٹ ضرور ہو گئے تھے انتو اس کے بعد شایہ ہوپ وشمڈون ہیٹمائر نے مل کر اپنی ٹیم کے لئے کچھ ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کے لئے انہیں روکنا پوری طریقے سے ناممکن ہو چکا تھا تو ایک چوکانے والا آکنہ آپ کو یہ ہے بتاتے ہیں کہ پانچویں اوور کے بعد بھارتی ٹیم کے گیندباسوں کو وکٹ جا کر ملا پاری کے انتالیس میں اوور میں اور تب تک ویسنڈیز کی ٹیم اس مقابلے میں نبے پردیشت تو جیت ہی چکی تھی ویسنڈیز کی ٹیم کی پکڑ اس مقابلے میں بنی تو شایہ ہوپ و ہیٹمائر کی دھاکڑ بلے بازی کے چلتے انتیم پلو تک شایہ ہوپ اسی سے زیادہ رن اپنی ٹیم کے لئے جھٹا چکے تھے تو وہی شمرن ہیٹمائر نے تو آج شتک یہ پاری کھیل دی اس کھلاڑی نے ایک سو انتالیس رن اپنی ٹیم کے لئے ٹھوک دیئے لیکن اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ شمرن ہیٹمائر نے شتک تک پہنچنے میں محض ایک سو چھ گیندوں کا سامنا کیا جس میں انہوں نے گیارہ چوکے تو وہی ساتھ چھکے بھی جڑیں لیکن دوستو پھر پاری کے انتالیس وے امور میں محمد شمی نے گیم کو پلٹنا ضرور چاہا تھا کیونکہ محمد شمی دوارہ ڈالے جا رہا ہے اس انتالیس وے امور کی چوتھی گیند ایک سلوور باؤنسر تھی جس پر ہیٹمائر چاہ کر بھی بڑا شاٹ نہیں لگا سکتے تھے لیکن انتیم پلو تک وہی گلت شاٹ کھیل چکے تھے اور گیند جا چکی تھی شریہ سیئر کے ہاتھوں میں شریہ سیئر نے بھی اس احسان سے کیچ کو پکڑ کر پویلین کی طرف پہنچا دیا ہیٹمائر کو لیکن دوستو اب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی ویس انڈیس کی ٹیم اس مقابلے میں اپنی پکڑ بنا چکی تھی جیتنے کے لیے انہیں محض چالیس گیندوں میں ایک تالیس رنوں کی درکار تھی پھر شیہ ہوب کے ڈٹے رہنے کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ویس انڈیس کی ٹیم لکشے تک پہنچی اور بڑی آسانی سے اس مقابلے کو بھی جیت گئی دوستو یہی تھا وہ انتالیس وہاں آور جہاں پر بھارتی ٹیم کے لیے ایک پل تو مقابلہ پلٹا تھا لیکن پھر اس کے باوجود بھارتی ٹیم اس مقابلے میں ہارتی ہو چلی گئی اس کے پیچھے سب سے بڑے کارن ہے بھارتی ٹیم کی خراب گیند بازی اور اس سے بھی خراب فیلڈنگ لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم پہلے اوڈی آئی مقابلے میں کس کارن کی وجہ سے ہری اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے بھارتی ٹیم اب آٹھ وگٹ کے بڑے انتر سے پہلے اوڈی آئی مقابلے کو ہارٹ جگی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی ہار کے پانچ بڑے کارن بھی رہی ہیں جلیہ فٹا فٹ سے نظر ڈالتے ہیں ان پانچ بڑے کارنوں پر سب سے پہلا بڑا کارن رہا بھارتی ٹیم کے بلے بازی کرم کا فیل ہونا آج بھارتی ٹیم کے سب سے مکھے بلے باز یا فریو کہہ لیجے کہ ٹاپ آرڈر بری طریقے سے فلوپ رہا کپتان ویرات کولی چار کے ال راہول چھے تو وہی روحی شرما بھی زیادہ بڑی پاری نہیں کھیل سکے جس کے چلتے آج بھارتی ٹیم چاہ کر بھی ایک بڑا سکور ویرودھی ٹیم کو نہیں دے پائیں اس کے بعد دوسرا اور سب سے بڑا کارن رہ بھارتی ٹیم کے گیند بازو کی خراب گیند بازی دوستو بھارتی ٹیم اس مقابلے کو آٹھ وکٹ کے بڑے انتر سے ہاری ہے اکیلا ہی آنکڑا کافی ہے آپ سبی کو بتانے کے لیے کہ بھارتی ٹیم کی گیند بازی آج کتنی زیادہ خراب رہی شیوم دوبے جیسے گیند بازو نے تو آج اکیل ہی 68 رندے ڈالے جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم چاہ کر بھی اپنے چھوٹے ٹوٹل کو نہیں بچا پائیں تیسرا اور ایک اور بڑا کارن رہ بھارتی ٹیم کی خراب فیلڈنگ دوستو آج کئی موقعوں پر رناؤ چھوٹے تو وہیں اہم کیچ بھی چھوڑے گئیں روہی شرما سے لے کر شریہ سیئر نے کافی آسان کیچ چھوڑے جس کے چلتے ویسنڈیز کی ٹیم نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ان کی ٹیم کے بھلے بازوں نے ملے ان سنہرے موقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ٹیم کے خلاف اپنی جوڑدار بھلے بازی کو جاری رکھا اور اس کلکشے کو حاصل کر لیا چوتھا ہے اور ایک اور بڑا کارن رہ بھارتی ٹیم کو وکٹ نہ مل پانا دوستو بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ پانچ میں اوور میں ملا تھا اس کے بعد اگلا وکٹ سیدھا انتالیس میں اوور میں اس بیچ کے فاصلے میں بھارتی ٹیم کے گیندبازوں سے لے کر پرتیک کھلاڑی پر بہت زیادہ پریشر بڑھ چکا تھا یہ پریشر سب کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا جو کی آگے چل کر بھارتی ٹیم کی ہار میں بھی تبدیل ہو گیا پانچ وار سب سے بڑا کارن رہ بھارتی ٹیم میں مہندر سنگھ دھونی جیسے انبھوی کھلاڑیوں کا نہ ہونا دوستو آج ٹیم نے بھلے ایک چھوٹا لکشے ویسنڈیز کی ٹیم کو دیا ہو لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم چھوٹا لکشے کو ڈیفنڈ کرنا بھی جانتی ہے تو یوہ کھلاڑیوں کے بیچ میں آج انبھو کی کمی نظر آئی جو کی تھی مہندر سنگھ دھونی کے ٹیم میں نہ ہونے سے دوستو یہی تھے وہ پانچ کارن جس کے چلتے بھارتی ٹیم چاہ کر بھی اس مقابلے کو نہیں جیت پائیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کا سب سے مکھے کارن کیا رہا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آج جس طریقے سے رشب پنتوہ شریح سیئر نے بلے بازی کر کے دکھائی انہوں نے سب کا دل جیتا ہے کو بتا دے کہ رشب پنتوہ نے محض انہتر گیندوں کا سامنا کر کے 71 رن اپنے خاتے میں جوڑ لیے تھے شریح سیئر نے بھی 88 گیندوں کا سامنا کر کے 70 رن اپنے خاتے میں جوڑ کر ٹیم کے سکور کو بہتی تیجی سے آ کے بڑھایا تھا سب کو بتا دے کہ یہ شریح سیئر و رشب پنتوہ کی بلے بازی تھی جس کے چلتے بھارتی ٹیم کا سکور 200 کے پار جا سکا اس کے بعد آگے چل کر پھر قیدار جادب نے بھی 40 رنوں کی ایک پاری کھیلی جس کے چلتے ٹیم 287 کے سکور پر پہنچ گئی لیکن دوستو آج کے اس مقابلے میں رشب پنتوہ کی پاری کو اس لیے بھی زہر توجہ دیا جا رہا ہے کیونکہ رشب پنتوہ ابھی خراف فارم سے گزر رہی تھے لیکن یہ 71 رنوں کی پاری درشاتی ہے کہ رشب پنتوہ ٹیم میں شامل ہونے کے لیے پوری طریقے سے قابل ہیں سب کو بتا دے کہ رشب پنتوہ کی پاری کے دوران ایک اور خاص واقعہ ہوا تھا جب کپتان ویرات کولی نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائی تھی اور یہاں تھا رشب پنتوہ کا شاندار چھکا لیکن رشب پنتوہ نے جڑا تھا پاری کے 28 اوبر میں آپ کو بتا دے کہ اس دوران گیندبازی کرا رہے تھے ویسیریز کی ٹیم کے تیز گیندباز روستن چیز اسی اوبر کی دوسری گیند جو کی ایک شورٹ لینڈ ڈیلیوری تھی اس پر رشب پنتوہ نے اپنا من پسندیدہ شورٹ کھیلنا چاہا رشب پنتوہ نے اپنے پرانے انداز میں گھٹنا زمین پر ٹکا کر ایک سلوک سویف شورٹ کھیلا کے بعد گیند مڈ وکٹ کے اوپر سے ہوتی ہوئی جا کر گرے سیدھا باؤنڈری کے باہر اور یہاں چھکا ہو گیا سو رشب پنتوہ کا چھکا اتنا زیادہ تیز ترار و بہترین تھا اس پاری سے نہ صرف انہوں نے آلوچکوں کو موت اور جواب دیا ہے بلکہ سب کو بتا دیا ہے کہ وہ ٹیم میں شامل ہونے کے لئے پوری طریقے سے قابل ہیں بلکہ جانتے ہیں کہ کب مسئیبت میں اگر ٹیم ہو تو سمجھداری سے بلے بازی کیسے کرنی ہے کیا دوستو رشب پنتوہ کے اس بہترین شورٹ باؤنڈ کی پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنا نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ پاری کے انیس میں اوور کی شروعات میں بھارتی ٹیم نے اپنا سب سے بڑا وکٹ گجوں کا وادیا تھا اور وہاں بھی روحی شرما کے روپ میں ایک چھوڑ سے وکٹ ضرور گر رہے تھے لیکن روحی شرما کریس کے دوسرے چھوڑ سے سیٹ ہو چکے تھے اور اپنی ٹیم کے لئے رن بھی بنا رہے تھے اس چھپن گیندوں کا سامنا کر کے روحی شرما چھتیس رنوں تک بھی پہنچ گئی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد بھلے ہی بھارتی ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے تہس نہ سو چکا لیکن اس کے بعد رشے پنتوہ شریع سیئر نے آج بھارتی ٹیم کے لئے اتنی زیادہ بہترین بلے بازی کر کے دکھائی کہ ٹاپ آرڈر کے جلدی آؤٹ ہونے کا احساس آج کسی بھی فینس کو نہیں ہوا یہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد اب بلے بازی کا سارا دارمدار آ گیا تھا رشے پنتوہ شریع سیئر کے کندوں پر ناج ضرورت پڑھنے پر ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے کچھ ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ سب جگہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے سب سے پہلے آپ کو شریع سیئر کی بلے بازی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اٹھاسی گندوں کا سامنا کر کے شریع سیئر نے اپنی پاری میں سکتر انجھٹا لیے تھے اس کے بعد رشے پنت نے بھی شریع سیئر کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک مجبور پارٹنشپ نے بھائی آپ کو بتا دے کہ رشے پنت نے اپنی پارٹنشپ